اسلام علیکم ورحمد اللہ اور سب سے بڑی بات کہ کون کون سے ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جانے چاہیے کیونکہ میں نے دیکھا تھا وہاں پہ ایک لڑکے کی یعنی کہ پیچرز کم تھی تو انہوں نے اس لڑکے کو دوبارہ بھی ایڈیا ہے کہ آپ جا آج میں پیچرز پوری کریں تو سیوڈیو کو ضرور مکمل دیکھیں گا کوئی انفرمیشن مسنا ہو جائے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت الفل ہوگی آپ کا ٹائم ہی بچے گا اور نروس بھی آپ نہیں ہوں گے میڈیکل سینٹر جانے سے پہلے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ میڈیکل سینٹر کی ٹائمیں کیا ہوتی ہے تو میڈیکل سینٹر کی ٹائمیں صبح نو بس سے لے کا شام چار بھائی تک ہوتی ہے تو آپ نے خوشی کرنے ہی ہے کہ آپ جتنا جلدی صبح جا سکتے ہیں جلدی جائیں کیونکہ آپ کو جلدی ٹوکر مل جائے گا پھر آپ کو یعنی کہ ٹائم پر آپ کے بارے ہی آجے گا تو آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا اور آپ واپس آ جائیں گے تو ڈاکومنٹس ساتھ یہ چاہیے ہوتی ہیں سینٹر میں جانے سے پہلے آپ نے ڈاکومنٹس پرپیر کا کے ساتھ لے کے جانے ہیں ان میں سے سب سے پہلے آپ کا اریجنل پاسپورٹ اریجنل آڈی کاٹ پاسپورٹ کی فوٹو کاپی آڈی کاٹ کی فوٹو کاپی اور آپ کا ریجشن سلیپ جو گیمکہ والی سلیپ ہوتی ہے وہ جسے ہم ہم زمان میں ٹوکن بھی بولتے ہیں اور اس کے علاوہ دو عدد پیچرز اس کا بیگرونڈ کوئی بھی ہو سکتا چاہے وہ بلیو ہو یا وائٹ ہو کوئی شو نہیں ہو اس کا یہ سارے مکمل ڈاکومنٹس لے کے میں آ گیا تو لیاب کے بعد چوکی دار بٹھا تھا اس نے سارے ڈاکومنٹ چیک ہی ہے کہ اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ سارے مکمل ہیں تو اس نے پھر ایک ٹوکن دے کے مجھے تین نمبر میں ٹوکن آیا تھا ٹوکن دے کے اوپر بھی دیا کہ آپ لیاب کے اندر جا سکتے ہیں میں اندر گیا تو وہاں پہ کمیوٹر پیٹر تھا اس نے ان کے سارے ڈیٹا میرا کمیوٹر کے اندر انپوٹ کیا اور وہاں پہ میری ساتھ لائی پیچر بھی لی انہوں نے سارے ڈیٹا پوٹ کرنے کے بعد پیچر بھی ہو گی لائی پیچر تو ساتھ سترہ ہزار پی فیس انہوں نے انہوں سے وصول کی تھی میڈیکل ٹیسٹ کی تو یہاں پہ یہ بہت یاد رکھنا کہ آپ نے فیس کسی کو نہیں دینی کسی جین کو نہیں دینی کسی تھرڈ بندے کو نہیں دینی وہاں پہ جو رسیپشن پہ کمیوٹر پیٹر ہو گا نا اسی کو آپ نے فیس دینی نہیں ہے اور وہاں اس سے اپنی جو فیس کی سلیپ ہوتی ہے نا پیمن پروف وہ آپ نے لے لینا کہ مجھے اس کی نا سلیپ بھی دے دے تو فیس اور یہ سارے ڈیٹا پوٹ ہونے کے بعد آپ کو نا پھر وہ سانٹر کے اندر بھی دیں گے تین چار مرحلے ہوتی ہیں اس کے پراپر وہ میں آپ کو ڈسکس کرتا ہوں ابھی کون کون سے یعنی کے تیسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ اور ایک ساب سے ضروری بات جو مجھ سے میڈیکل سینٹر میں بار بار پوچھیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں تا کہ آپ اس کے لئے پہلے سے تیار ہو جائیں سب سے پہلے آپ کو مجھے یعنی کہ فیسیشن ڈاکٹر بیٹھا ہوا تو اس کے پاس بھی جا گیا کہ ڈاکٹر صاحب کے روم میں جائیں پہلے تو ڈاکٹر صاحب نے یعنی کہ جاتے دیکھا اور انہوں نے بول دیا کہ آپ ایسا کریں اپنا نہ آیا آپ کا مکمل جگہ پہ ہوگا بڑی کا تو آپ اپنی شرڈ اتار دیں اور اپنی بنیان بھی اتار دیں تو ساتھ میں نے پینٹ پہنی ہوئی تھی اس نے بولا کہ اپنا اپنی پینٹ نیچے سے نہ فولڈ کریں اوپر کار لیں جتنی اوپر ہو سکتے ہیں اوپر کار لیں تو میں نے وہ بھی کار لی اور بنیان شرڈ بھی اتار دیں ڈاکٹر صاحب نے پھر تفصیلی جازہ لیا میرے جسم کا کہ میرے جسم پر کوئی دانے تو نہیں بنے ہوئے کوئی چور تو نہیں آئی کوئی یعنی کہ سیریس قسم کو ایکسیڈنٹ نہیں میرا ہوا سارے یعنی کہ باڑی اس میں دیکھے تو ٹرن اوپ بھی کیا مجھے دیکھا پھر مکمل دیکھنے کے بعد انکہ ٹھیک ہے جا آپ فیزیکل ہی ہوکے ہیں تو پھر اس کے بعد یعنی کہ ہائٹ میری یعنی انہیں ناپی اور ویٹ بھی میرا کیا یہ سارے فیزیکل ہی نہیں آتے ہیں تو اس کے بعد پھر یعنی کہ آئی ٹیسٹ بھی ہوا یعنی کہ جو پوچھتے ہیں یعنی کہ آئی ٹیسٹ آنکھوں کا چیک کرنے کے لیے وان ٹو تری نا تو آپ فاسٹر پہ بٹھا گیا وہ سارا چیک اپ ہو گیا تو یہ یہی فیزیکل ہی ہوتا ہے جو کال حمدلہ میرا بلکل فیٹ تھا تو ہم نے پرفارما فیلاپ کر دیا کہ یہ ٹھیک اس کے فیزیکل فیٹ ہے پھر نیکسٹ روم میں یعنی کہ بے دیا تو اس کے بعد مجھے پھر دو نمبر کمرے میں یعنی کہ بلڈ بارے روم میں بے دیا گیا تو وہاں پہ سٹاف نرس تھی اس نے میرے سے یعنی کہ بلڈ سول کیا میرا بلڈ نکال لیا جتنا انہوں کو رکوائر تھا تو ساتھ میں پشاپ کے لیے چھوٹی یعنی کہ ڈبی دی جائے جائے کہ آپ واسٹر میں جائیں اس میں آپ پشاپ کا سیمپل یعنی کہ جمع کروا دیں یعنی کہ دو نمبر میں بلڈ آپ کے لیا جائے گا اور ساتھ میں آپ کشاپ کا سیمپل لیا جائے گا یعنی یہ سب سیمپل لینے کے بعد آپ کو پھر تھرڈ نمبر بھی اگ دیا جائے گا تیسرے یعنی کہ ایکسرے مشین کے وہاں پہ ایکسرے ٹپنشن کے پاتھ تو پھر میں اس کے پاس گیا تو اس نے یعنی کہ سارا میری اس لیپ گارہ دیکھنے بعد میں جو بھلا آ جائیں بھئی مشین کے سامنے کھڑی ہو جائیں ان میں نے بھی میری شرڈ اتروا لی تھی شرڈ اتار کے پھر مشین کے ساتھ یعنی کہ جیسے وہ ایکسرے کرتے ہیں وہاں بھی میرا ایکسرہ ہو گیا تو یہ تین چل محلے تھے اس کے یہاں پہ ایک بات میں نے نوٹس کی تھی آپ کی یعنی کہ اس کو گوھر سے دیکھ لی جائے گا کہ آپ نے اپنا ٹے رکھانٹ پھرا آراز جووڑاательно ہے اس آپ کو سوال Go There earth سوال سوال جائیں گے پہلے کوانٹر پڑھائیا تو سوالوں نے انگرام پاس وجہیں گے سنتین تھی پھر وہ بارٹی یہاں کلیکشن ہونے تھی بلائٹ کی سیمپلز کی اندھوں نے یہ سارے سوال لکھتے ہیں پھر ایکسے والے میں یہ سارے سوال کچھ ہیں یعنی کہ آپ نے بھی نا اپنے ان کے وہ چیک کرتے ہیں کانفیننس بھی چیک کرتے ہیں بندے کا تو آپ نے بھی ساری اپنی سلپ دیکھ لینا ہے اس کو پڑھ لینا اس ڈیٹر کو یعنی کہ اپنے ذہن میں دھرا لینا کہ میرا ویزا کون سا ہوگا یعنی کہ میں کس کیٹیگری کے احساس آپ سے جا رہا ہوں کہ میں انجینئر ہوں میں لیبر میں جا رہا ہوں جو بھی آپ کا ویزا ہوگا وہ آپ کو بتا ہوگا اپنے جانٹ سے پوچھ لینا ہے جنہوں کو سارے ڈیٹیل بھی آپ کو آنے چاہیئے چیکھوں گے یہ بارے بار سارے ڈیٹیل چچی جاتی ہیں تو یہ ایتھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو کے کون کون سے تیسٹ ہوتے ہیں کون کون سے مراحل ہوتے ہیں میڈیکل ٹیسٹ سینٹر میں تو میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے نروس نہیں ہونا فل فریش رہا ہے تو کوئی نروس نہیں بات نہیں ہے کوئی یعنی کہ بڑھا لم میڈیکل نہیں ہوتے وہاں پہ یہ تین سٹیپس ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیئے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا ہوں گا کہ کیسے آپ میڈیکل اپنا فٹی کروا سکتے ہیں کون کون سی آپ کو پرکشن پہلے کرنی چاہیے کون کون سی احتیاط کرنی چاہیے اگر آپ کو میڈیکل ہو جائے تو اس کے کیا انقصانات ہوگے یہ ڈیٹیل ویڈیو انشاءاللہ میں نیکس لے جا رہا ہوں اس کا لنک بھی میلنک کے ڈسکرپچن میں دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو چینل کو سبسکرپ کر لیں بیل آئیک مجھے کلک کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو تو آپ تک بہت آنے پہنچ سکے شکریہ